بسم اللہ الرحمن الرحیم مکھی پر یہ بات وہیں کر دی کہ پہاڑوں اور درختوں پہ اور ٹیلوں پر چڑھائی ہوئی بیلوں میں اپنے چھتے بناو اور ہر طرح کے پھلوں کا راست جوس اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہی اس مکھی سے زرد رنگ کا شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لئے یقیناً اس بات میں یہ ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لئے جو غور و فکر کرتے ہیں سب سے پہلے میں شاہد کے فوائد پر بات کروں گی شاہد انسان کے لئے قدرت کا عطا کردہ بیش بہا نعمت ہے پوری دنیا کے ڈاکٹر اور حکیم اکٹھے ہو کر کوئی ٹونک یا طاقت کا شربت بنانا چاہیں تو شاہد کے مقابلے میں نہیں بنا سکتے شاہد میں کیلشیم پوٹاشیم میگنیشیم سلفر آئیرن فاس فورس ویٹامنز کوپر آئیوڈین اور زنک بھی پائے جاتا ہے شاہد کے اندر ستر سے زائد بیماریوں کو علاج ہے اس میں ستر سے زائد بیماریوں کی شفاہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہد کو پانی میں مکس کر کے صبح نہار مو پیا کرتے تھے اس لئے آپ لوگ بھی شاہد کو پانی میں مکس کر کے صبح نہار مو استعمال کریں شاہد قوت مدافق میں اضافہ کرتا ہے جگر یرکان فالج لکوا سینہ کے مراز میں مفید ہے مسانہ اور گردہ کی پتھری کو بھی ریزہ ریزہ کر کے نکالتا ہے شاہد مو کے چھالوں کی بہترین دوائی ہے اگر آپ کے مو میں چھالے نکلے ہوئے ہیں تو شاہد کو کارٹن کی مدد سے دن میں تین مرتبہ لگائیں انشاءاللہ آپ کے مو کے چھالے ٹھیک ہو جائیں گے شاہد جسم سے فاصل اور زہریلے مادوں کو بھی خارج کرتا ہے عالمی ادارہ صحت نے شاہد کو بچوں کی خانسی میں بہت مفید قرار دیا ہے شاہد پیاس بجھاتا ہے حافظہ کو تیز کرتا ہے کوہ تباہ اور نظر تیز ہوتی ہے جگر کو طاقت ملتی ہے بوالی سینہ اسے مقوی مادہ قرار دیتے ہیں نہار مو شاہد پینے سے قبض بھی ٹھیک ہو جاتی ہے انسان بڑھاپے میں عموماً تین بیماریوں کا شکار ہوتا ہے پہلے نمبر پر جسمانی کمزوری دوسرے نمبر پر برگم تیسرے نمبر پر جوڑوں کا در شاہد کے استعمال سے آپ ان تینوں مسائل پر آسانی سے قابو پا سکتے ہیں شاہد کے اندر انٹی بیکٹریل خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں زخموں پر لگانے سے زخم جلدی ٹھیک ہوتے ہیں طالب الموکلی انتہائی مفید ہے شاہد میں کولیسٹرول نہیں ہوتا بلکہ اس میں ایسے اجزاء اور ویٹیمینز پائی جاتے ہیں جو نقصان دے کولیسٹرول کو بھی کم کرتے ہیں دل کے مریضوں کو اسے استعمال کرنے سے دورے نہیں پڑتے شاہد کو آپ بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ کے درجنوں بیماریوں میں استعمال کر سکتے ہیں اس کی مقدار خوراک میں آپ کو بتا دیتی ہوں ایک سے ڈیر سال کے بچوں کے لیے آدھا چمچ چھوٹا چائے والا پانچ سے لے کر بارہ سال تک عمر کے بچوں کے لیے ایک چمچ چھوٹا چائے والا اور بارہ سال سے اوپر لوگوں کے لیے ایک سے دو چمچ چھوٹے چائے والے یا پھر بڑا کھانے والا ایک چمچ کافی ہے شاہد الکوہل کا نعمل بدل ہے یہ چیزوں کو اپنے اندر محفوظ رکھتا ہے مثلا کوئی پھل یا سبزی بغیرہ تو اس کو شاہد کے اندر رکھ دیں وہ انشاءاللہ قراب نہیں ہوگی شاہد بچے کی پیدائش سے لے کر بڑھاپے تک استعمال کروایا جاتا ہے ناظرین اب میں آپ کو خالص شاہد کی پہچان کے بارے میں بتاؤں گی اس کی پہچان یہ ہے کہ اگر خالص شاہد میں چونے کا ٹکڑا ڈالا جائے اگر چونہ ویسے ہی پڑا رہے تو سمجھ لیں شاہد خالص ہے اور اگر اس میں سے چونے کی آواز آئے یا دعوان نکلے تو سمجھ لیں کہ شاہد خالص نہیں ہے ناظرین اس کے علاوہ اگر شاہد کو زمین پر ڈالا جائے تو خالص شاہد زمین پر کتروں کی شکل اختیار کر لے گا اور ایک طریقہ اور بھی ہے اگر آپ نے پہچان کرنی ہے تو شاہد کو گرم تبا یا فرائی پین میں ڈال کر دیکھ لیں تو خالص شاہد آگ پر جلے گا نہیں وہ اپنی اصل شکل برقرار رکھے گا دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں ہمارے چینل ایس ایس انفارمیشن کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پرس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی نئی اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے اللہ حافظ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو